نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقه قولی آج ہم پڑھیں گے اہمیت نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ اَعْمَالِهِمْ الصَّلَاةِ بے شک قیامت کے دن لوگوں کے آمال میں سے سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا یعنی قیامت کے دن جو امتحان کا دن ہے اس دن کا پہلا پرچا آپ کو ڈیٹ شیٹ دی جا رہی یوم القیامہ کی کہ پہلا پیپر نماز کا ہے حل تو آپ نے یہاں کرنا ہے لیکن سب سے پہلے اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے رکھا جائے گا وہ صحیفہ کھول کے بتا دیا جائے گا کہ یہ آپ دیکھئے کیا کر کے آئے ہیں صرف اس بات کا امتحان نہیں کہ آپ نے کتنی نمازیں پڑھی بلکہ اس بات کا امتحان بھی کہ کب پڑھی وقت کے اندر پڑھی یا تاخیر کر کے پڑھی یا قضا کر کے پڑھی یا پھر یہ کہ سنت کے مطابق پڑھی یا پھر صرف نماز کو بطور نماز ہی لیا تو اولو ما یحاسبو ناسو یوم القیامہ من عمالہم الصلاة تو پہلا حساب نماز کا ہے حضرت ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالی کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے اللہ تعالی کیا پسند کرتے ہیں اور سب سے زیادہ کیا پسند ہے میرا غور کیجئے اس سوال پر کبھی آپ کے دل میں ایسا سوال آیا کہ میں جانوں مجھے پتا چل جائے کہ میرے رب کو سب سے زیادہ اچھی کیا چیز لگتی یہ سوال وہی کر سکتا ہے یا اسی دل میں اٹھ سکتا ہے جس دل میں رب کی محبت ہو کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کی پسند و ناپسند جاننے کے بارے میں شوقین ہوتا ہے آپ کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ یہ جاننا چاہیں گے کہ اس کو کیا پسند ہے کھانے میں کیا پسند ہے پہننے میں کیا پسند ہے کونسی چیز زیادہ اچھی لگتی تو اگر آپ کو واقعی اللہ سے محبت ہے اور آپ کے دل میں یہ تڑپ ہے کہ آپ اپنے رب کو رازی کر سکیں اسے خوش کر سکیں تو یقیناً آپ پوچھیں گے کہ سب سے اچھا عمل کونسا ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا میں نے کہا پھر کونسا آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا میں نے کہا پھر کونسا آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا تو گویا حقوق اللہ میں سے سب سے بڑھ کر جو چیز اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے وہ نماز ہے اور بندوں کے حقوق میں سے سب سے بہتری نمل محبوب کے ساتھ اچھا سلوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو ایک ہی بات تین بار فرمائی کیوں؟ کہ اگر کسی نے ایک بار نہیں سنی تو دوسری بار سن لے اگر کسی نے دوسری بار بھی نہیں سمجھی تو تیسری بار سمجھ جائے ایک ہی بات کا بار بار تقرار کیا سکھاتا ہے ہم کو؟ کہ ہم اس بات کو اہمیت دے کیا مانا ہے نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو کہ قیامت کے دن جب اس کے بارے میں حساب ہوگا یا پوچھ ہوگی تو حساب سخت ہوگا تمہیں جواب دینا ہوگا تمہاری پوچھ ہوگی پھر کیا جواب دوگے کہ کیسی نمازیں پڑی تھی ایک اور حدیث میں آتا ہے آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے اب دیکھئے تین طرح اس بات کو کہا گیا ہے کفر شرک اور منافقت ان تینوں چیزوں سے برات کے لیے ثبوت کس چیز سے دینا ہے؟ نماز سے یعنی کفر سے بری زمہ بھی انسان کب ہوگا؟ جب نماز ادا کرے گا منافقت سے بھی کب نکلے گا؟ جب نماز درست ہوگی شرک سے بھی کب پاک ہوگا؟ جب نماز درست ہوگی یا دوسرے لفظوں میں نماز انسان کو شرک سے بچانے والی ہے سورة الروم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیم السلات وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِقِينَ نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ مشرک نہ بنو تو گویا نماز کا نہ پڑھنا جہاں کفر بھی ہے وہاں نماز کا نہ پڑھنا منافقت کی علامت بھی ہے اور اسی طرح نماز نہ پڑھنا شرک بھی ہے تو ترک نماز معمولی جرم نہیں تمام خرابیوں کا مجموعہ ہے جو خرابیوں کی بنیاد یہ جڑھ ہے ان سب کو سمبلائز کرتا ہے پھر فرمایا نماز دین کا ستون ہے جس طرح ستون پر ایک امارت کھڑی ہوتی ہے اسی طرح نماز ہے تو دین ہے نماز نہیں تو دین بھی نہیں پہلے کفر منافقت و شرک کی بات کی گئی اور اب دین کی اصل بتائی گئی کہ دین کی اصل کس پر قائم ہے نماز پر نماز کے بغیر کسی شخص کے دیندار ہونے کا کوئی تصور نہیں قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بعض دوزخیوں پر رحمت کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ دوزخ سے ایسے لوگوں کو باہر نکال لیں جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے فرشتے انہیں نشان سجدہ سے پہشان کر دوزخ سے نکال دیں گے یعنی بعض لوگ ایمان والے ہوں گے نماز بھی پڑھتے ہوں گے لیکن کچھ اور قصور یا جرائم ایسے کیے ہوں گے انہوں نے کہ ان کی وجہ سے وہ جہنم رسید ہوں گے پھر جب وہ اپنے قصور یا گناہوں کی سزا بھگت چکیں گے اور اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائیں گے کہ اب ان کو واپس نکال لیا جائے تو فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ جائیں ان کو جہنم سے ڈھونڈ کے نکال لائیں اب فرشتے جائیں گے دیکھیں گے کہ کہاں ہیں وہ لوگ تو ان کو کہاں سے پہچانیں گے کن بیجز سے سجدے کے نشان کے بیجز یہ ہیں وہ لوگ ان کو نکال لیا جائیں کیونکہ سجدے کی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو حرام کر دیا ہے وہاں آگ کا کچھ اثر نہ ہوگا یعنی سجدے کے جو نشان ہیں یا سجدے کی جو جگہیں ہیں مثلا ہاتھ ہیں گھٹنے ہیں سات آزا پہ سجدہ ہوتا ہے نا تو جن آزا پہ سجدہ ہوتا ہے ماتھا ناک ہاتھ گھٹنے پاؤں تو ان جگہوں پہ آگ نہیں لگے گی وہ ایک طرح سے فائر پروف ہوں گے فرمایا سب سے افصل عمل اول وقت پر نماز پڑھنا ہے فرمایا جب آدمی نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے یعنی جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت فرمائے اسے چاہیے کہ نماز میں کھڑا ہو جائیں جب بھی غم دکھ تکلیف اور پریشانی کی کسرت ہو تو نماز کے لئے کھڑے ہو جائیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواہ کتنا ہی آپ زندہ رہیں آخر ایک دن مرنا ہے اور جس سے چاہیں کتنی ہی محبت کریں آخر ایک دن جدہ ہونا ہے اور آپ جیسا بھی عمل کریں اس کا بدلہ ضرور ملنا ہے اور اس میں کوئی تردد نہیں کہ مومن کی شرافت تحجد کی نماز میں ہے اور مومن کی عزت لوگوں کے مال سے استغنا برتنے میں ہے پہلے تو زندگی کے کچھ حقائق بتائے کہ یہ تو ہونا ہی ہے موت بھی ضرور آنی ہے عزیز ترین لوگوں سے بھی لازم جدہ ہونا اور عامال کا بدلہ بھی ضرور ملنا ہے اسی کے لئے تو اللہ نے یوم الدین رکھا تو پھر انسان کرے کیا کہ اپنے رب سے تعلق درست کرے اور دوسری طرف لوگوں کے مال سے بے نیاز ہو جائے لوگوں کو ملنے والی دنیا پر غمگین نہ ہو نہ اس کی ہرس رکھے نہ اس کی طرف نظر اٹھائے اور نہ ہی کوئی دل میں لالچ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب میں اپنے بابرکت اور بلن قدر پروردگار کو بہترین صورت میں دیکھا پس اس نے کہا اے محمد میں نے کہا اے میرے رب میں حاضر ہوں اللہ نے فرمایا مقرب فرشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں یعنی کس موضوع پر ڈسکشن جاری ہے میں نے کہا میں نہیں جانتا اللہ تعالیٰ نے تین بار پوچھا میں نے ہر بار یہی جواب دیا پھر میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ گئی اور میں نے سب کو پہچان لیا پھر فرمایا اے محمد میں نے کہا میرے رب میں حاضر ہوں اللہ نے فرمایا مقرب فرشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں میں نے کہا کفارات یعنی گناہوں کا کفارہ بننے والی نیکیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ کیا ہیں میں نے کہا نماز باجمات کے لئے پیدل چل کر جانا اور نماز کے بعد مسجدوں میں بیٹھنا یعنی صرف نماز پڑھ کے نکل نہیں جانا بلکہ کچھ دیر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا یا اس روحانیت کو محسوس کرنا اور اپنے اندر جذب کرنا اور مشقت یعنی سردی یا بیماری کے وقت پورا وضو کرنا جیسے سردی کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی گیزر نہیں تھے کوئی سوئی گیس نہیں تھی کوئی الیکٹرک ہیٹرز الیکٹرک کیٹلز کچھ بھی نہیں ہوتی تھی تو لوگ تف لائف کے عادی تھی یا ایک مجاہدانہ زندگی بسر کرتے تھے اور تھنڈے پانی سے بھی بخوشی وضو کر لیتے تھے تو گناہوں کا کفارہ کن چیزوں سے ہوتا ہے بیماری یا سردی کے وقت پورا وضو کرنا خوش دلی سے کرنا جب آپ ایسا وضو کر رہے ہوں تو اس وقت سیلف پٹی سے نکلیں خود کو مظلوم نہ سمجھے آنکھوں میں آنسو نہ ہو بلکہ کیا سوچ کے کرے کہ اس سے میرے گناہ جھڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کس چیز میں بحث کر رہے ہیں میں نے کہا درجات کی بلندی کے بارے میں درجے کس سے بلند ہوتے اللہ نے پوچھا وہ کن جاتا ہے لوگوں کو کھانا کھلانے سے نرمی سے بات کرنے سے اور رات کی نماز سے مراد تحجد کی نماز ہے اور رات کو نماز پڑھنے میں جب لوگ سو رہے ہوں اب اگر آپ یہ تین کام کر لیں تو تین درجے اوپر چلے جائیں گے اگر تین نہیں کر سکتے تو دو کر لیں دو نہیں کر سکتے تو کم ایک تو کریں مثلا آپ کے پاس مال نہیں آپ خود بھی کھانے کے لیے دوسروں کے محتاج ہیں آپ کہاں سکھلائیں دوسرے اگرچہ انسان اس میں سے بھی لقمہ دو لقمے دوسرے کو دے سکتا ہے لیکن اگر نہیں تو دوسری چیز پر سختی سے روپ جھاڑ کر چیخ چلا کے اور نرمی سے فرق صرف آپ کے اپنے مزاج کا ہے آپ کی سوچ کا ہے آپ کی اندر کی تبدیلی کا ہے آپ کو ڈیسین ہے کہ آپ ایک ہی بات کو کیسے کہنا چاہتے ہیں ہاں اگر آپ نرم بات کریں گے آرام سے بات کریں گے تو آپ کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے لوگوں کے دلوں میں بھی بلند ہوں گے ایسا نہیں کہ صرف آخرت میں دنیا میں بھی انسان کا مرتبہ بڑھنے لگتا ہے وہ معزز ہو جاتا ہے اور اگر آپ مجبور ہیں اپنی عادت سے کہ بیس تیس سال میں اتنی پکی ہو چکی بازی نہیں آرہے کوشش کے باوجود تو پھر راتوں کی نماز شروع کریں کہیں تو آگے بڑھنے کی کوئی عملی کوشش ہونی ہی چاہیے صرف عرضوں اور تمناوں سے بات نہیں بنے کی کہ صرف ہم سوچتے ہی رہ جائیں اور کریں کچھ نہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے اللہ انی اسألوک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین و ان تغفر لی و ترحم و اذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون و اسألوک حب و حب من يحب و حب عمل يقرب الى حب اے اللہ میں تجھ سوال کرتا ہوں نیکیوں کے کرنے کا اور برائیوں کے چھوڑنے کا اور مسکینوں کے ساتھ محبت کرنے کا اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر اور اگر تیرا کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ ہو تو مجھے آزمائش سے بچا کر موت دے دینا اور میں تجھ سے تیری اور ہر اس شخص کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے اور میں تجھ سے وہ عمل کرنے کی توفیق مانگتا ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ خواب حق ہے پس اس کو یاد رکھو اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ خواب سناو میں نہیں کہہ رہی آپ کو کہ آپ کے رسول آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ خواب سچ ہے کیونکہ انبیاء کے خواب سچ ہوتے ہیں وہ بھی وہی کی ایک قسم ہوتی خود بھی یاد رکھو اور دوسروں کو بھی سناو اجتفاق کی بات ہے کہ صبح میں یہی دعا مانگ کر آ رہی ہوں میں روزانہ اس طرح دعایں مانگتی ہوں کہ جیسے مسنون دعاوں کی کتاب ہے تو وہ شروع سے شروع کر لیتی ہوں اور قرآن پاک کی تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تو میں پھر کچھ دعایں جتنی میں خشو سے یا شوق سے مانگ سکو اتنی اس کتاب میں سے پڑھ لیتی ہوں کیونکہ سب کچھ حافظے میں نہیں رہتا اور پھر اگر ترتیب سے نہ مانگو تو ہم بعض اوقات صرف عادی ایک ہی بات زبان سے ہلا کے اٹھ جاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں عادت ہے ربی آئینی اللہ ذکر شکر حسن عبادت پتہ نہیں محبت کیوں مانگی مساکین کی محبت مانگی ہے آپ نے کہ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں حب المساکین کیوں پیکبر ختم ہوتا ہے اور مسکین کے لفظ سین کاف نون سے سکھا نہ ٹھہرا ہوا یعنی مادی مالی کمی کی وجہ سے یا پھر اس کے ساتھ مزید تعلیم کی کمی کی وجہ سے محبت کی کمی کی وجہ سے معاشرے کی لاپروائی کی وجہ سے کسی کام کے قابل نہیں ہے ٹھہرا ہوا ہے اس کے اندر کوئی کانفیڈنس نہیں آگے نہیں بڑھ سکتا زندگی کی دوڑ دوپ میں حصہ نہیں لے سکتا بسکلی زندگی کی خوشیوں اور زندگی کی جو ایک عملی روہ روی ہوتی ہے اس میں وہ حصہ لینے پر خادر نہیں شرمایا جھچکا ہوا پیچھے پڑا ہوا اس کی ضروریات اس کو دم نہیں لینے دیتی اور جو محروم طبقات ہوتے ہیں عام طور پر کوئی ان کی طرف توجہ نہیں کرتا اور ان کو انسان ہی نہیں سمجھتا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت مانگ رہے ہیں کیونکہ اگر ان سے محبت ہوگی تو ہی ہم دنیا میں ان کے ساتھ خیر و بھلائی کر سکتے ہیں ہمارے اندر کا تکبر اور فخر اور غرور بھی ٹوٹے گا اور اس کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھئے کہ قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے جائے جس سے وہ محبت کرتا ہوگا اور ایک اور حدیث سے پتا چلتا ہے کہ مساکین جنت میں پانچ سو سال پہلے داخل ہوں گے تو پھر مساکین کی محبت مانگنا کوئی معمولی کام نہیں کبھی آپ نے مانگی سچ بولنا ہے کوئی ضرورت نہیں مجھے خوش کرنے کی نہ اس کا کوئی فائدہ ہے مجھے خوش کرنے کا اور نہ میں چاہتی ہوں کہ مجھے خوش کریں اگر ہم مانگتے بھی ہیں تو بس بے شعوری طور پر وہ جو قرآنی اور مسنون دعا میں ایک دعا آتی ہے اللہم احینی مسکین و آمد مسکین وحشر نی فی زمرت المساکین لیکن اس سے زیادہ ہم کبھی شعور سے مساکین کی محبت نہیں مانگتے اور جب مانگتے نہیں کرتے بھی نہیں مساکین سے محبت بھی پھر نہیں کرتے کوئی شخص جو ہمیں رتبے میں اپنے سے کم نظر آتا ہو اس کی طرف ہم کس شوق کے ساتھ بڑھتے ہیں اس پر کیسی نظر ڈالتے ہیں اس کے لئے ہمارے دل میں کیا جذبات ہوتے ہیں اپنا جائزہ لیجے اور پھر معلوم کیجے کہ نماز کیا سکھاتی توازو تو عملا یہ کیسے ہوگا جب ہمارے اندر حب المساکین ہوگی حب المساکین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لئے خاص قبولیت کے مقام پر کیا دعا مانگتے ہیں اللہم انی اسأل کفیل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین تو آئندہ اس دعا کو شعور کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ کمزور مظلوم بے قص بے سہارا لوگوں کی ہمارے دل میں محبت ڈال دے تاکہ ہم ان کی خیرخواہی اور بھلائی کا کچھ کام کر سکیں اور پھر ان کی وجہ سے ہم پر بھی کچھ رحمت ہو جائے کیونکہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ تمہیں رزق تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دیا جاتا ہے اور اگر ہم ان کو دھتکار دیں جھٹک دیں دور کر دیں ان کو اپنا رشتدار بھی نہ سمجھیں کیونکہ بعض اوقات جو خاندان کے اندر مادی اعتبار سے کمزور لوگ ہوتے ہیں عموماً ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں یا اپنا رشتدار بتانے سے بھی ڈرتے ہیں کس سے ہماری شان میں گستاخی ہوگی ہماری شان کم ہو جائے گی اس کے برعکس ان رشتداروں کو جو دنیاوی مرتبے اور مقام کے اعتبار سے بڑے ہیں وہ خواہ دور کے ہوں خواہ رشتدار نہ بھی بنتے ہو کھینجتان کے رشتدار بناتے کہ ان کے ذریعے تھوڑی سی ہماری شان بھی بڑھ جائے خود تو کچھ کیا نہیں چلے انہی کے طفیل ہم بھی تھوڑے انچے ہو جائیں تو حقیقی معنوں میں توازو کیسے پتہ چلتی ہے عمل سے اور رماز سے جو توازو حاصل ہوتی ہے وہ سب سے پہلے تو دل میں آتی ہے اور جو چیز دل میں آجائے وہ عمل سے ظاہر ہونے لگتی ہے جو چیز دل میں آجائے وہ کس سے ظاہر ہوتی ہے عمل سے مثلا آپ کے دل میں آپ کے بچے کی محبت ہے آپ کا عمل کیسے ہوتا ہے وہ روئے آپ بیٹھے رہتے ہیں وہ کوئی معصوم حرکت کرے آپ توجہ نہیں کرتے ایسا ہوتا ہے نہیں ایک ماں کو بچے سے جو محبت ہوتی تو اس محبت پر وہ کیا کرتی کبھی خوش ہوتی ہے کبھی غمگین ہوتی کبھی روتی ہے کبھی ہنستی ہے کبھی اسے اپنے ساتھ چپکاتی ہے کبھی کسی طرح کبھی اس کا کچھ نام رکھتی ہے کبھی اس کے ساتھ کھیلتی ہے کبھی وہ فوراً عمل سے ظاہر ہونے لگتی ہے انسان اپنے آپ کو روک نہیں سکتا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو مساکین سے محبت ہو اور پھر آپ کی ان کی طرف کوئی توجہ ہی نہ ہو اور آپ ان کو پوچھیں بھی نہ آپ ان کو گلے سے لگائیں ہی نہیں ہمارے کپڑے گندے ہو جائیں ہم کیسے گلے سے لگائیں تو مسکین جو خاک آلود ہے اس سے ہاتھ ملا لینا اس کو قریب کر لینا اس کے پاس بٹ جانا یہ دل کی سختی کو بھی دور کرتا ہے جب ہم اپنی پیشانی خاک آلود کر سکتے ہیں زمین پر رکھ کے اسے وہ بھی مشکل ہو گیا کیونکہ ایسی ایسی خوبصورت جائے نماز ہیں ایسی ایسی آرام دے کہ وہ تصوری ختم ہو گیا یہ خیال ہی کم آتا ہے کہ ہم زمین پر سر رکھے ہوئے ہیں تو یہ جو نماز نبوی آپ پڑھ رہے ہیں یہ محض طریقہ سیکھنے کی بات نہیں جب تک روح نہ ہو ہاں جو کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ حدیث شیئر کرنی ہے کیا آپ نے کیا جی آپ فرمائیے آپ نے کیا کیا گھر خط لکھا انہوں نے اور انہوں نے اپنا کام کر لیا جی یہ کہتی کہ گھر والوں نے ان سے کہا کہ اپنی کتابیں دکھاؤ کتاب دیکھی تو جب دیکھ کے واپس کرنے لگے تو میں نے اس وقت ان کو کہا کہ یہ حدیث بھی پڑھ لیں گوڈ اور کیا ہوا یہ کہتی دوپیر کے کھانے پر جب سب گھر والے بیٹھے تو پوچھا کہ کچھ لوگ اس نیکی میں آگے بڑھ گئے ہیں تو پیچھے کوئی نہ رہے کچھ مشکل نہیں دس منٹ لگیں گے خط لکھنے میں اگر قریب نہیں ہے کوئی آپ جس کو سنا سکیں تو آپ خط کے ذریعے لکھ کے بھیج سکتے ہیں کیونکہ پوری کتاب تو کوئی نہیں پڑھتا اگر اس میں سے ایک حصہ نکال کے کسی کو دے دیا جائے تو اس کو پڑھی لیتے ہیں یا آپ خط گھر والوں کو پڑھ سنا دیں یہ خط عام طور پر جاتا تو سب کہتے کیا لکھے میں بھی خط پڑھنے خط پڑھنے سب کو بہت شوق ہوتا ہے کوئی اجازت یہوں کہ اس حدیث پر عمل کیا جائے اس دعا کو ٹائپ کرا لیتے ہیں اور اس کا پرنٹ آپ دے دیتے ہیں آپ کسی ایسی جگہ پر لگا دیں جہاں آپ پڑھتے رہیں دن میں ایک دفعہ کم از کم جو ہسٹل کے لوگ ہیں جتنے بھی روم ان چارجز ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ایک کاغذ لے کر اس پر دعا لگا کر کمرے میں لگا دیں تاکہ ہم فوراں ہی عمل کر سکیں اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو یہ علم پڑھنے کا فائدہ کچھ نہیں اور اتنی خوبصورت دعا آپ دیکھئے کہ یہ دعا کس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی کب مانگی اور کیا مانگا کس قدر خوبصورت دعا ہے اللہ ہم انی صلو فعل الخیرات و ترق المنکرات اور اگر یہ دعا قبول ہو جائے تو پھر خوش قسمتی کا کیا ٹھکانا کہ جس کو نیکیوں کی توفیق ہو جائے نیکیوں کا شوق ہو جائے اور اس کی برائیاں چھٹ جائیں تو پھر اس سے بڑی کامیابی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے پس اللہ تعالی تم سے اپنی حفاظت کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے اس لیے کہ جس سے وہ یہ مطالبہ کرے گا یقیناً اس کو اپنی گرفت میں لے کر مو کے بل جہنم میں پھینک دے گا یعنی نماز میں کتاہی نہ کرو کیونکہ یہ اللہ کی حفاظت نہ چاہنے کے مترادف ہے نماز میں کتاہی کا مطلب کیا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے اللہ کی حفاظت جہنم کا اندھن بن جاؤ گے حضرت ابن عباس روایت رسول اللہ نے فرمایا امنی جبریل علیہ السلام عند البیت مرتین فصلا بیالظہر حین زالت الشمس وکان قدر الشراک وصلا بیالعسر حین کان ظل مثله وصلا بیعن المغرب حین افتر السائم وصلا بیالعشاء حین غاب الشفق وصلا بیالفجر حین حرم الطعام والشراب على السائم فلما كان الغد صلا بیالظہر حین كان ظل مثله وصلا بیالعسر حین كان ظل مثليه وصلا بیال مغرب حین افتر السائم وصلا بیالعشاء الى ثلث اللیل وصلا بیالفجر فأسفر عربی میں نے پڑھ کے سنائی ہے اگر ہومورگ کے طور پہ آپ اس کو لے لیں اور اسی طرح پڑھنے کی کوشش کریں تو اس سے آپ کی قابلیت میں اضافہ ہوگا کیونکہ جو الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں وہ کسی اور کے ہوئی نہیں سکتے اور پھر جو لطف ہے ان الفاظ کے اندر اور جو شرینی ہے اور جو برکت ہے وہ اردو ترجمے سے نہیں ملے گی آپ کو خانہ کعبہ کے پاس جبریل علیہ السلام نے میری امامت کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی پس مجھے زہر کی نماز پڑھائی اور مجھے اثر کی نماز پڑھائی اور مجھے مغرب کی نماز پڑھائی اور مجھے عشاء کی نماز پڑھائی اور مجھے فجر کی نماز پڑھائی یہ اس حدیث کا مختصر مفہوم انہوں نے بیان کیا ہے اب اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کا طریقہ عملی طور پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سکھایا اور انہوں نے پریکٹیکل ڈیمنسٹریشن کے ذریعے آپ کو نماز سکھائی اور پھر اس کے ساتھ اس حدیث میں اوقات کا بھی ذکر ہے اس زمانے میں چونکہ عوقات معلوم کرنے کے لئے مختلف طریقے نکل آئے ہیں تو ان سے فائدہ اٹھا کر ہم اپنی نمازوں کے عوقات معلوم کر سکتے ہیں چونکہ لائف سٹائل بدل گیا نا طریقہ زندگی بدل گیا ہم سورج کو اس طرح سامنے دیکھتے نہیں لہذا اہم سورج کا ڈھلنا اس کا ایک مثل دو مثل کا پتہ ہی نہیں چلتا تو بہتر ہے کہ گھڑیوں اور کیلنڈر کی مدد سے یا چارٹ کی مدد سے اپنے عوقات کا تائین کر لیا جا اور اگر آزان ہو تو بہت ہی اچھا ہے کہ انسان کو یاد دہانی ہو جاتی امامت جبریل کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز کا درجہ اتنا بلند اس کی اہمیت اللہ کے نزدیک اتنی آلہ و عرفہ اور اس سے مخصوص حیعت مقررہ قائدوں متعینہ ذابطوں اور نہایت خوشو خضو سے ادا کرنا اس قدر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم امت کے لئے جبریل کو حادی عالم کے پاس بھیجا جبریل نے اللہ کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی کیفیت حیعت اس کے اوقات اور اس کے قائدے سکھائے اور پھر آپ جبریل علیہ السلام کے بتائے اور سکھائے ہوئے وقتوں طریقوں قائدوں اور ذابطوں کے مطابق نماز پڑھتے رہے اور امت کو بھی حکم دیا تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو ان کا سوال بہت اچھا ہے کہ نماز کو چھوڑنا شرک کیسے ہو گیا فرمائے گا نا کہ نماز قائم کرو اور مشرقین میں سے نہ ہو جاؤ دیکھئے کہ جب آزان ہو جاتی ہے نا تو اس وقت ہمارے اوپر یہ فرض آئد ہو جاتا ہے کہ ہم اب اللہ کا حق دینے کے لئے تیار ہو جائیں عبادت کے لئے نکل آئیں دنیا کے کام چھوڑ دیں لیکن اگر ہم نہیں نکلتے اس وقت نماز کے لئے اور وہ کام نہیں چھوڑ دیں تو گویا ہم نے کیا کیا اللہ کے ساتھ اس کام کو شریک کر لیا اس لئے کہا گیا کہ جو شخص نماز کا چھوڑنے والا ہوگا قیامت کے دن وہ فرون حامان اور قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا فرون متکبر تھا اگر کوئی شخص تکبر کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے یعنی کفر کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ فرون کا ساتھی ہوا حکومت کی محبت میں اگر جاہ کی محبت میں چھوڑتا ہے تو حامان کا ساتھی مال کی محبت میں چھوڑتا ہے تو مال کی محبت کے ہیں یہ بھی شرک ہو جاتا ہے اللہ کی محبت پر اگر غالب آجائے یا اس کے مقابل آجائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک